مومن کی زندگی اس نشست کا عنوان ہے مومن کی زندگی میں سچائی کی اہمیت قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ احضاب میں ارشاد فرمایا یا ایوہ اللہزین آمن اتق اللہ وکولو قولم صدیدہ فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور ہمیشہ سچی اور کھری بات کیا کرو سیدھی بات کرو سیدھی یا اللہ ملے گا کیا فرما اللہ کریم تمہارے آمال کو سوار دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا سچائی کی اسلام کے اندر اس قدر زیادہ اہمیت ہے سچ بولنا سچی بات کرنا ہمیشہ کھرے رہنا مخلص رہنا اور انسان کا ہر بناور سے ہر دھوکے سے ہر فریب سے پاک رہنا اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن کنجوس ہوتا ہے تو حضور علیہ وسلم نے فرما ہوتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن بزدل بھی ہوتا ہے حضور نے فرما ہے ہو جاتا ہے یہ کمزوری مومن میں آ جاتی ہے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن جھوٹا بھی ہوتا ہے تو محبوب کریم نے فرمایا مومن میں ساری کمزوریوں ہو سکتی ہیں پر میرا کلمہ پڑھنے والا جھوٹا نہیں ہوا کرتا جھوٹ اور ایمان یہ دو الگ الگ چیزیں جھوٹ کا سہارہ لے کر اپنے آپ کو انچہ کرنا جھوٹ کا سہارہ لے کر زندگی گزارنا جھوٹ کے سہارے رشتوں کو بنانا جھوٹ کے سہارے زندگی میں انچہ اڑنے کی کوشش کرنا یہ ناکام لوگوں کا طریقہ ہے بہت اچھا کھانا دیتا ہے خامن بڑے اچھے کپڑے لے کر کے دیتا ہے لیکن اس کی زوجہ کا کہنا ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے وہ کہتی ہے ساری آسانیوں کے باوجود مجھے اس پر اعتبار نہیں کہ یہ میرے بارے میں جو جملہ کہہ رہا ہے اس میں بھی کوئی سچائی ہے کے نہیں ہے بڑی خدمت کرتی ہے بیوی وقت پر کھانا دیتی ہے کپڑے دھو کر کے دیتی ہے ہر کسن کے معاملے کے لیے خدمت کے لیے تیار رہتی ہے لیکن اپنے میکے کے معاملے میں کچھ جھوٹ بولتی ہے دروگ گوئی کا مظاہرہ کرتی ہے تو خامن کہتا ہے کہ میرا عدم اعتبار ہو گیا وہ رشتہ کمزور ہو جاتا ہے جس رشتے میں جھوٹ ہوتا ہے یہ رشتہ کمزور ہو گیا اعتبار نہیں رہا تو رشتہ کمزور ہو گیا ہم جب رشتے بناتے ہیں تو اس میں جھوٹ شامل کرتے ہیں جب کوئی کسی بچی کا رشتہ دیکھنے کے لیے آتا ہے تو انہیں خواب دکھائے جاتے ہیں گاڑیاں دکھائی جاتی ہیں گھار دکھائے جاتے ہیں پڑوسیوں کا فنیچر لا کے لوگ رکھ لیتے ہیں تو جب رشتے کی بنیاد جھوٹ ہوگی تو کتنی دیر چلے گا رشتے اس وقت تک قائم رہیں گے جب ان سے جھوٹ نکلے گا اور سچانیاں آئیں گی تو جب سچ کے بغیر گھر نہیں چلتا تو سچ کے بغیر دین کیسے چلے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ سب سے بڑی خیانت ہے سب سے بڑی حضور فرمانے لگے یہ سب سے بڑی خیانت ہے کہ تُو اپنے بھائی کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہو اور تیرا بھائی سمجھ رہا ہو کہ تُو سچ بول گا یہ تُو نے بہت بڑی خیانت کی تُو نے بہت بڑا دھوکہ دیا بہت بڑا تو ایک صحابی نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ایمان مکمل کب ہوگا محبوب نے فرمایا جب تم مزاک میں بھی اور عام حالات دونوں میں جھوٹ چھوڑ دوگے تو پھر تمہارا ایمان مکمل ہو جائے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں نے تمہیں مزاک کیا تھا مزاک کے اندر بھی تمہیں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں مومن اور سچائی یہ لازم و ملزوم ہے میرے رسول کریم علیہ السلام رحمت اللہ العالمین بھی ہے حضور امام الانبیاء بھی ہے سرور کائنات بھی ہے مالک و مختار بھی ہے اللہ کے حبیب بھی ہے یہ ساری شانے ہیں میرے نبی پاک کی لیکن قریش مکہ کے اندر اپنے رشتہ داروں کے اندر اپنے محلے کے اندر اللہ کے محبوب جس نام سے مشہور تھے وہ صادق اور امین تھا یہ ساری صفتیں حضور کی موجود پر نبی کریم علیہ السلام کے خاندان والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے والے جس نام پاک سے حضور کو جانتے تھے وہ نام یہ تھا کہ یہ بڑے سچے ہیں یہ بڑے کھرے ہیں اپنی باتوں کے اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ کی زیارت نصیب کرے